سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ تینوں سب تک کو بجانا ہے اور تینوں سب تک سروت میں بجانا جس میں پردے نہیں بجانا تک بہت مشکل کام تھا پھر وہ شام کو شدسور ہو جائے تیو رمدم اور ادھر گمل رشب بھیرپ میں تو جو انگلی ناخون ہے اس سے دبا کے بجتا ہے سروت تو وہ اور بیٹھا کس کی تو کیا ہوتا تھا کہ بابا آٹھ گھنٹے تو ہو گیا میرا ریاست تو بابا سے میں نے پوچھا بابا اور ریاست کرنا ہے کہ نہیں نہیں آٹھ گھنٹے ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہوتا ہے تو کروں لیکن کبھی ہم نے ان کا جو انہوں نے کہا وہی کیا کبھی دوسرے سر پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالا کیونکہ میں تو پروگرام بھی کرتی تھی لیکن آپ اتنا تیار تھی پہلے سے ہی خوب راغ آتے تھے لیکن ان کی میں نے کہنا مانا آپ کیا ہوا کہ وہ بہت سے راغوں کو کہتے تھے کہ دیکھو گور سارنگے سے بجاتے ہیں لوگ اب ایج ویج میں جب بڑھتی چلی گئی راغ بجانے اور وہ سب تب راغوں کے بارے بھی بتاتے تھے پھر ایک بار تو ایک دن انہوں نے کہا دیکھو کبھی بھی بے وقت راغ نہیں بجانا جیسے صبح کا راغ ہے وہ دوپہر کو مت بجانا یا دوپہر کا راغ ہے وہ صبح مت بجانا یا شام کا راغ ہے تو وہ صبح مت بجانا رات کا راغ ہے وہ رات کو ہی بجانا کیونکہ اگر تم ان کا غلط ڈھنگ سے ریاض کر رہی ہو تو سمجھ دیو جو کہ تم ان کی ہاتھ پر توڑ رہی ہو تم ان کو زخمی کر رہا ہے نہیں آج میں آج تو اکیسمی صدی چل رہی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ کی ضرورت کیا ہے کیونکہ آج لندن میں اب رات ہوگی اور یہاں پہ صبح ہے ہاں تو ہاں یہ رات کا ہی راگ بجائیں گے جب نہیں ورلڈ سپیس میں میرا پروگرام چل رہا ہے اس سمیں اس سمیں راگ مجھے پتھ دیپ یا بھین پلا سی بجانی چاہیے لیکن وہاں پر تو اب رات ہو گئی کوئی بات نہیں ہے آپ یہاں بجا رہا ہیں دیکھیں نا جہاں ہم بجا رہا ہیں وہاں جو سمیں اُس میں خط کا راگ بجائیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم ہمارے دیش میں یا ہماری دلی میں خط رات ہے اور وہاں صبح ہو رہی ہے تو ہم مہا کے لیے صبح کا راگ بجائیے ہم تو اپنے ملک میں اپنے شہر میں اپنا راگ اپنا سمیں کے مطابق بجائیے کیونکہ یہ ہمارا بڑا ہی شاست ہے پرانا اور بڑے بڑے کون دیوی دلتہ یہ بنا گئے ہیں سارے سوروں کا میل سارے کتنے ہماری میل پتھ دیتی ہے سمیں کا انسار ہے رسوں کے انسار ہے تو کہنا چاہیے کہ یہ بھارت کا جو سنگیت ہے دنیا بھر میں نہیں ہے ایسا ایسا دنیا بھر میں نہیں ہے یہ جو سمیں چکر ہے جو سمیں کی تھیوری ہے اس کے پیچھے ویجیانکتہ کیا ہے دیکھیں ویجیانکتہ کو میں اتنی ایمپورٹنس نہیں دیتی ہوں کیونکہ جو ویجیان ہے وہ سنگیت سے سیکھتا ہے سنگیت ویجیان سے نہیں سیکھتا سنگیت جو ہے وہ ایک طرح سے ایشور کی دھروار سا جو ہے میں اس کو ایشور مانتی ہوں جب آپ دل سے سا لگاتے ہیں آنکھ بند کر کے سر لگاتے ہیں چاہے وہ سازو چاہے گلا تب آپ کو ایک آبھاس آتما میں ہوتا ہے تو ایشور پہ پہ پہنچنے کا سب سے اچھا مادیم جو ہے وہ ہے سنگیت کسی بھی چیز کو آپ پورے تن من دھن سے کہنا چاہیے لگائیں من کو تو آپ ایشور کے پاس ہی ہوتے ہیں ایک آگرتہ جو ہے تو یہ جو سنگیت ہے اس کے سور ایسے ہیں کہ آپ جو شام کے سور ہے نا اب مالکوش ہے آپ صبح بیٹھ کر گائیے تو آپ کو ہی بحث ہوگا کہ ہم کچھ غلط کر رہا ہے درباری کانڑے کا آپ کو ہوگا میں آپ کو ایک بتانا چاہتی ہوں کہ ایک زمانے میں بڑی چرچہ ہوئی کہ ساؤتھ میں جو کناٹک راگ ہیں کسی وقت بھی کوئی سے بھی راگ گائے جاتے ہیں وہ اب ہوا ہے پہلے تو نہیں بہت پہلے ہوا یہ بہت پہلے سالوں کی بات ہے تو یہ یہ چرچہ دلی میں ہوئی اور دلی میں یہ ہوا کہ یہاں کیوں نہیں ہوتے بہت سے راگ نہیں سننے کو ملتے صبح ہوا کہ یا دوپیر کے تو کبھی بھی کوئی راگ گایا جائے یہ چرچہ ہو شروع ہے تو بہت سے لوگ میرے سے آکے وچار میں مرش کرتے ہیں تو میں انہوں نے کہا بیلکل غلط بات ہے تو کوئی کہنا نہیں مانتا تھا کیونکہ گدی کا یہ جو پچھلے کچھ سال نکلے ہیں گدی کا اتنا پرباہ ہو گیا شروع کہ کہنا چاہیے گھنو باتتا بھی چلی جانے لگی ہر ایک کچھ ہوتا ہے وہ گدی پر بیٹھا ہے اونچہ آپ بھی ہیں وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے اسے مانو ملوم نہیں بس اس کی سننیا نہیں تو خود کا برا ہو جائے گا اسے مان ماننا پڑتا ہے ڈرپوک ہو گیا میں اپنی بھاشا میں کہتی ہوں آج لوگ ڈرپوک ہیں ہم لوگ ڈرپوک نہیں تھے اور ہمارے زمانے میں نڈرتا کی عزت تھی اسی لیے آزادی ملی نڈرتا کی وجہ سے سب نے جانے دی اپنی لیکن آج کون جان دینے کو تیار ہے سب پیسہ ہی کھٹا کرنے سب اپنا نام ہی کھٹا چاہاں کچھ بھی کریں دوسرے کا گلہ کٹے پر میرا نام ہو تو ابھی تو عجب میں بہت آنتر ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب لوگوں نے بات سے نہیں سنی لیکھوں سے نہیں سنی یہ بات کہنا نہیں مانا تو ایک دن میرا پروگرام تھا شنگرلال فیسٹیبل میں ڈلی کے چالانہ ہوتا ہے بڑا فیسٹیبل ابھی بھی ہوتا ہے ابھی بھی ہوتا ہے میں جب کی بتا رہی ہوں تو میرا آئیٹم تو اس زمانے میں دو ہوتے تھے ایک ووکل اور ایک انسٹرومنٹر تو میرا آئیٹم تھا ساڑھے چھے بجے چام کو اور گرمی میں ہوتا ہے اپریل میں تو اتنی دھوپ نکل رہی جس وقت میں وہاں گئی ہوں بار پانچ بجے کے قریب ساڑھے پانچ بجے ایک ڈیرھ گھنٹہ پہلے جاتے ہیں میں ٹائم کی بڑی پابند ہوں میں اور آرٹیسٹوں کی طرف ڈیرھ گھنٹے لیٹا رہا ہے ایک گھنٹے لیٹا رہا ہے پھر آڈینس کو گالی دے رہا ہے یہ سب میں نے نہیں کیا یہ میرے سنسکاروں میں نہیں تھا اور نہ مجھے آتی ہیں باتیں کہ شیخی مارنا اور لوگوں کی بے عزتی کرنی اس کو گالی دے دینی اس کو گالی دے دینی اسی سے بہت سے لوگ بڑے بن گائیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شنکرلال میں بجانا شروع کیا تب انہوں سر آیا میرے پاس کیا آپ بجا رہی ہیں میں نے لکھوایا لکھئے راگ درواری کانڈرہ علاب جوڑ بجائیں گے دو بندش بجائیں گے درواری کانڈرہ بجائیں گے ساڑے سے میں کہاں آج یہ ہی بجائیں گے مجھے پتا کہ میں اپنا قتل کر رہی ہوں میں بڑی تریڈیشنلسٹ میں ان کے لوگ باتوں سے ہی مانتے ہیں کر کے دکھاؤں تو جیسے میں نے انہوںز کیا تو ہال میں کھس 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 سب ایک دوسری کان میں بات کرنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میں نے آنکھ بند کر لی کہ میری بات کا اثر ہو رہا ہے اب میں نے آنکھ بند کر کے اندر تو میں رو رہی ہے درواری کانڈرہ اب بجائے سوروں میں وہ ہی نہیں آیا آج شروع کر دیا پورا بجائیا اس کے بعد چھوٹی موٹی کیا بجائی 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 اس کے بعد انٹرویل انہوںز ہوا تو میں اکثر اپنا بجائی کے گھر چلی آتی ہوں چھو باجے باجے کہاں رکھو کس کون دیکھے بھالے لیکن اس دن میں رک گئی اور انٹرویل انہوںز ہوا باہر گئی تو لوگ آئے نہیں آپ بجائی بہت اچھا بہت اچھا لیکن شہرانی جی آپ نے کیا کیا میں ان کے کیا کیا آپ نے درواری کانڈرہ بجائی میں نے کہا کیوں کچھ خراب ہوا تو کہنے لگے نہیں خراب تو نہیں بجائی تو بہت اچھا پھر آپ تو بڑی تردیشنلسٹ ہیں آپ نے کیسے درواری کانڈرہ چھاڑے اچھا بجائی میں نے کہا آپ کو اچھا نہیں لگا پھر کچھ جرنلسٹ آئے وہ بھی یہی کہنے لگے مجھے بڑی خوشی ہو رہی اندر اندر کہ میری جیت ہو رہی تو میں نے کہا آپ لوگ بتائی آپ کو کیسا لگا کہ نہیں بجائی آپ نے اچھا پھر چھاڑے اچھا بجائی مو بنا بنا کے کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا سنیئے اب میں آپ سے کہنا چاہتے کتنی چرچہ ہو رہی کتنے لوگ ہاں میں ہاں ملا رہے کہ ہاں ہونا چاہیے پر باتوں سے تو کچھ سنتا ہی نہیں تھا تو دوسرے دن اغبار میں نے لکھا کہ آج شرن رانی نے اپنی بندوق اپنے اوپر چلائی تو لکھا ہے ہیڈنگ بہت بڑا ہیڈنگ بہت بار میں مجھے بہت دکھ ہوا میں نے کہا یہ سال میں ایک دفر تو فیسٹیبل میں بجا رہا ہے یہ کیا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں سنگیت کے لئے کرنا پڑے گا یہ بھی قربانی تو سمجھ لیجئے اس کا اثر ہوا اور اس کے بعد چپ ہو گئے دلی میں دلی میں اب نہیں ہوتا ہے کوئی کہیں کچھ بجا لے ان کو چھوڑ دیجئے سٹوڈنٹ سے میں اگزیمنر بھی رہی ہوں اور جا رہا ہے پی ایس جی کرنے والی لڑکی سبھے مالکوز بجا رہی ہے کرک شیطر میں وہاں کئی یونیورسٹری میں جو رہی میں منہ کر دیتی کہ میں نہیں آؤں گی تو میں کہتی آپ تو پی ایس ڈی کی سٹوڈنٹ ہیں آپ کو سبھے کا راک نہیں آتا کل ہی میں نے یہی تیار کیا ہے میں ایک ہی راک آپ کو سوچنے چاہیے کہ رات کو تو ہوتا ہی نہیں صبح ہی ہوتا ہے آپ کو سبھے کا راک تیار کرنا چاہیے ہماری جو شاستری پرمپرا وہ سنسکاروں سے بندی ہوئی ہے اور ان سنسکاروں سے جڑا ہونے کے کارن اس کا ایک مہتو ہے اور اگر ہم یہ ٹائم تھیوری کو سماپت کر دیں گے تو راگوں کی جو پرادھن راگ جو بن کے آتا ہے اس کا موڑی ختم ہو جائے گا وہ پھر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا پھر ہمارے تینہ جار چونتیس اسکیل بیکار ہو جائیں گے پھر تو آپ کبھی بھی کیسے بھی کر ڈال لئے اس کو پڑھی ہے ہزاروں راگ ہیں اس میں اب دیکھتے ہیں کہ ایس میں تو یہ بھی ہے جو ہم کومبینیشن بنا رہے ہیں اب رات رات میں راگ بن جاتا ہے لوگوں کا راگ بنانا کوئی ایسا آسان کام ہے کہ راگ کو بنایا اور صبح سنا دیا دیدی اب تو کمپیوٹر ہے وہ پورا اسکیل آپ کو سامنے دے دے گا کچھ بھی کہیے وہ کھڑ سے بتا دے گئے تو already ہے سب کو آج کے لوگوں کو کمپیوٹر آتا ہے نہیں بچوں کو آتا ہے بچے بہت ہوئی چیار ہیں you can't fool them آج کب کے بچوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے روئی دکھا کر یہ گھی ہے زمانے چلے گئے باوا کے پاس آپ نے سروت 8-8 گھنٹے بھیراو کا اور یمن کا بھیاز کیا تو اس کو سروت کو importance ملنا کب شروع ہوگا دیکھیں ایسا ہے کہ ہر اس چیز کی importance ہو جاتی ہے جب کوئی اچھا بجائے ہر اس گانے والے کی importance ہو جاتی ہے جب وہ اچھا گاتا ہے یہ کب کیوں ہوتا ہے یہ نہیں معلوم میں یہ جانتی ہوں کہ لوگ میرے پاس آتے تھے بچپن میں آری آپ لڑتی ہو کے سروت بجا رہی ہیں میں ان کے کوئی خامی ہیں اس میں خراب بات ہیں پھر جیسے جیسے بڑے ہو جو ہے آری یہ تو مردوں کا باجہ بجا رہی ہیں میں ان کے مردوں کا کیا ہوتا ہے کوئی اس پر لکھا ہوا ہے میں ان کے عورتیں سب کام کرتی ہیں آج کل کے زمانے میں سب کر رہی ہیں تو بابا کے زمانے میں اور کوئی بڑا سرو دیا تھا بابا کے زمانے میں سرو دیا تھے وہ بھول رہی ہیں میرے پاس ان کا ریکارڈ ہے ورمہ جی آپ کو وہ سنا ہوں میں تو آپ دنگ آ جائیں گے کیا سروت بجایا ہے کیا سروت بجایا ہے وہ میں نے ایسے چپٹا کے ایسے لوک اپ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں لیکن بہت ساری یہ ہے کہ ہمارے ایک زمانہ تھا آج بہت پریچار ہے آج بہت شور ہے سنسکرتی کا آج بہت جیسے ہوتا ہے ادھر ناٹک ادھر ڈراما ادھر ناچ ادھر گانا ادھر وہ ایک طرح سے کہنا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ یعنی ڈانس میں وندے ماترم بھی چل رہا ہے جنگنمن بھی چل رہا ہے سارے ڈانسرچ ملکے کر رہا ہیں سارے انسٹرومنٹل ملکے کچھ کچھ کر رہا ہیں تو آرکیسٹر کو نہیں بجا لو ایک زمانہ تھا ایک کلاکار بیٹھتا تھا کیسر بھائی ہو غلام علی خواہ ہو آمیر خواہ ہو چاہیں اُس زمانے کے دگچ کوئی بھی کلاکار کو چار چار گھنٹے پبلک سنتی تھی یہ میری آنکھوں دیکھی بات میں نے بھی بجایا تو ایسی بات نہیں ہے کہ پبلک اب جو ہے ہم نے بگاڑ دیا پبلک کو کلاکار دوشی ہیں کہ وہ ان کو انٹرٹین کر رہا ہے کلیسیکل سنگیت کو ہوا بنا دیا ہے میں کہتا ہوں آپ ڈرتی کیوں دیکھئے پککا گانا ہمیں بلکل اچھا نہیں لگتا میں نے کہا آپ پککا گانا کیوں کہتے ہیں کہ جی پککا گانا جو ہے نا مو بھاڑ بھاڑ کے آہ کرتے ہیں ایسے گا رہا ہیں ایسے گا رہا ہیں ایسے ہاؤ باؤ کر رہا ہیں اور ہمیں تو جی بس وہ جلدی جلدی جو بجاتے ہیں نا آپ جلدی 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 تو میں نے کہا سنیئے اگر سیڑھی رکھئے اوپر چڑھنا ہے تو آپ آخری سیڑھی پر کیسے جائیں گے پہلے سے چڑھیں گے نا دیکھیں شاہت سے ڈھنگ سے تو سمجھا نہیں سکتے وہ تو اور کٹھن ہو جائے گا اور انہیں الٹی آئیں گی تو ایک دفعہ بات یہ نا ہم کلاکاروں کو اپنے دیش میں اتنا کم پیسے آج بھی ملتا ہے کہ بینہ پیسے کی آدمی پیٹ نہیں بھر سکتا تن نہیں ڈھک سکتا زمانہ ایسا ہو گیا ہے ہر ایک کو ٹیلی فون چاہیے ہر ایک کو ٹیلی ویزن چاہیے ایک زمانہ تھا کچھ بھی نہیں تھا اپنے جہاں بیٹھ گئے میں نے زمین میں بیٹھ بیٹھ کر ریاض کیا حالکہ کوٹھی بنگلوں میں رہتے تھے پھر سب نے کہا بہت شور کرتی ہو تو میں نے نوکروں کا جو کوارٹر تھا وہاں سے سارے نوکروں کو کہا تم جا کے موٹر گیریج میں رہو موٹر وار کھڑی ہو گئے اور یہ کوارٹر میرا ہوگا سرونٹ کوارٹر میں نے اپنا کر دیا جو گھر سے دور تھا میں وہاں اتخت بچھا دیا ساری میری تانپورا تبلیج سب وہاں رکھا رہتا تھا رات بھر ریاض کرتے تھے دھائی تین بجے تک ریاض کیا کرتی تھی میں رات کو کرتی تھی نہیں تو صبح کرتی چار بجے سٹ کے پولیس والے بھی آ کر کھٹ کھٹ آتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بڑابر کے لوگ شکایت کرنا ہے تو سوال یہ ہے کہ لگن بڑی چیز نہیں دیدی دیکھئے پرمپرا جو ہے اگر آپ پرمپرا کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے آج کا جو دیشکال ہے آج کا جو واتابرن ہے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ چلنا اگر آپ نہیں ہے تو کچھ سمجھوتا تو کرنا چاہیے آپ کی کلا کو زندہ رکھنے کے لئے تو آج ہم چھ گھنٹے تو ہمارا شوتا گانا نہیں سن سکتا نہیں سن سکتا کوئی بات نہیں آج کے پاس آج سمیہ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس لیکن ایک بات میں کہتی ہوں کہ آپ چھ گھنٹے مت گئی ہیں کسی کے آج طاقت بھی نہیں اتنی آپ گھنٹہ بری گاہ بھی یہ بجائے پر صحیح اپنی جو کہنا چاہیے اپنی جو سنسکتی اپنا جو شاستری ایک ڈھنگ ہے آلہ جو راک کو بڑھانا بتانا اس کی کہنا چاہیے گھتکاری جو ہے بھیلنبیت ہے یا دروت ہے جو کو ایک انہیں بتائی ہے سسٹم اگر آج ہم نے تھوڑا سا گر آیا ہے کل وہ اس سے زیادے گر آئیں گے پرسوں آپ خود ہی گر جائیں گے تو ایک دن ایسائے گا لوگ کہتے ہیں ہمیں بیوکو بنا رہے ہیں نہیں لیکن جیسے کرنا ٹاک میوزک میں ان کی اپنی کرتی ہے ان کا شروع سے یہی ہے ان کا اپنا ڈسپلین ہے لیکن یہاں تو اگر ایک آرٹس تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اپنا گھرانہ بنا لیتا ہے اپنی بندشہ بنا لیتا ہے وہ تو غلط ہے نا اب گھرانے تو دیکھیں نا اس کو کیسے روکیں گے اس کو روکنے کا تو بات یہ نا کہ کلہ کاروں کے ہی ہاتھ میں ہیں کوئی ایک آدمی سے زندہ نہیں رہتا ہے کلہ ہم لوگ سب جانے والے ہیں ہم لوگ سب ایک بونج ہے سمدر میں ہم نے چاہے کتنے کام کی ہیں آج لوگوں کو چھوٹا مو ہو گیا تعریف بھی نہیں کر سکتے ہری کوئی میں میں لگا ہوا ہے میں جو ہوں وہ میں ہوں آپ کچھ نہیں ہیں ایسے سنگیت بھی ختم ہو جائے گا ختم کیا؟ سنگیت تو ہمیشہ رہے گا لیکن کیسا سنگیت ہے؟ یہ بڑا بیچارنی اپریشن دیکھئے نا ہمارے ہاں ہر تنہیں کا سنگیت ہے شاستی ہے اپ شاستی ہے فلمی ہے فوق ہے بھجان ہے ٹرائبل ہے ہر تنہیں کا سنگیت ہے جس کا شوق ہو اس کو اپنا لو کیا ضرورت ہے اس میں یہ گڑھ بڑھ کرنے کیوں اس میں وہ گڑھ بڑھ کرنے کی بابا کی بھی کہانی یہی ہے وہ جو تھے بچپن سے سنگیت کا شوق ہوا جی آپ نے ان کی جیوان پڑھی ہوگی کہ تھا کہ بابا جو تھے وہ صبح سکول جاتے تھے تو سکول نہ جا کے مہا ایک چبوترے پہ بینڈ بے والے بیٹھے رہتے تھے وہاں بیٹھ جاتے تھے اب ان کی سنتے تھے کلیرینیٹ بینڈ والوں کا وہاں سے سیکھ گئے وہ کلیرینیٹ بینڈ سیکھ گئے بینڈ میں کیا ہوتا ہے اس زمان میں اورکیسٹرا کہاں ہوتا تھا ان کا تو بینڈ کہلاتا ہے میئر بینڈ نہیں دیکھیں بینڈ ہونا کلانیٹ سیکھنا ستار سیکھنا وہ سب الگ الگ بیدہ ہو سکتی ہے لیکن ایک جو شیلی ہے ایک اسکول ہے ہاں وہ اس طرح بنا کہ بابا نے بہت لوگوں سے تعلیم دی ایک ہی سے نہیں دی الگ الگ دھپت والوں سے سیکھا خیال والوں سے سیکھا الگ الگ لوگوں پر گئے الگ الگ لوگوں کے پاس جا کے انہوں نے اتنی نولیج گرینڈ کر لی کہ اس میں سے ایک نتھار کر کے ایک سٹائل نکالا الاب جوڑ جھالا آپ دیکھئے کہ کہلاتے ہیں کیا حافظ علی خانے بھی سیکھا ان سے کتنا انتر ہیں زمین آسمان کا انتر ہیں وہ کبھی الاب جوڑ نہیں بجاتے مردلے میں ساری گتے بجاتے تھے چکاری بھی وہ نشاد اور سامنے ملاتے تھے یہ سینیا گھرانے سے کیسے فرق ہے وہ ہی تو تاجو بات ہے ہمیں کیونکہ بابا نے بہتوں سیکھا اور بابا نے اپنا ڈھنگ نکالا بہت سے استاد اپنے بچوں کو ہی پروسان دیتے ہیں لیکن بابا ایک ایسے ادھارن ہے کہ ان کے بہت بڑے بڑے شاگرد جن کے آج نام ہیں اور اس پرمپرہ میں آج کئی سیکھڑوں کہوں گا تین سو چار سو ودیارتی بہت کہ جو گابا جا رہے ہیں اور دس پندرے ایسے ہیں جن کا انٹرنیشنل نام ہے تو ایسا بابا میں ایسی کیا بات تھی ایسا کیوں سوچتے تھے دیکھئے بابا نے خود بہت کشٹ اٹھائے تھے اتنے کشٹ اٹھائے تھے کہ جب وہ ان کے بچپن میں ہی شادی کر دی وہ رات رات میں اپنی بیوی کا بھی سامان لے کے اپنی ماں کا بھی چوری کر کے پیسے لے کے گھٹری باندھ کے گھر سے بھاگ گئے تھے سنگیت کی خوج میں اور کلکتے میں وہ کنارے پر سو رہے تھے تو وہ ان کی گھٹری بھی چھوڑا لیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس انہوں نے بہت دکھ اٹھائے بابا کے خاص کار ششیوں کی نام آپ بتائیں گے بابا کے دیکھئے میں نے تمیر بھرن کو تو سنا نہیں پہلے ششے وہ تھے اس کے بعد ان کے شرالی بھی ششے تھے شرالی جو فلموں میں تھے پھر اس کے بعد انہوں نے روی شنکر جی کو ادھے شنکر چھوڑایا تھے ادھے شنکر کی اورکیسٹر بناتے تھے بابا اور ادھے شنکر کے ساتھ علموڑے میں بابا گئے اور علموڑے میں انہوں نے میوزک دیا ادھے شنکر ایک ایسی جینیس آدمی تھی کہ انہوں نے بینا سیکھے بینا سیکھے ایک سٹائل یہ مورتی اپنے پرانی پرانی کیوز اور مورتی کلا دیکھ کر کے نٹ راج کے پوزز اور وہ سب ان سب سے اپنے میں ایک سٹائل نکال لیا تھا اور ان کی ڈریسز میں نے ان کا ہر شو دیکھا ہے ادھے شنکر مجھے پتل بھی آیا تھا کہ آپ ہمیں جوائن کر لیجے اور وہ جتنے کریٹیو تھے اور اتنے کہنا چاہیے گریس فل تھے باڈی بھی ان کا ایسا خوبصورت تھا تو ان کی آج تک ہر شو یاد ہے مجھے تو بابا ان کا اورکیسٹرہ بناتے تھے اور ان کی تاریف میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ادھے شنکر نے ایک شو بنایا تھا مین این مشینری مین این مشینری میں ایک فیکٹری میں مشینیاں چل رہی ہیں آپ سوچ یہ ڈانس میں وہ مشین کی مومنٹ اور ساؤنڈ موسے ساؤنڈ اس کا اورکیسٹرہ اس کا اورکیسٹرہ اس کی جو ساؤنڈ تھی وہ ساؤن کی ساؤنڈ نہیں تھی ساؤن نہیں کرتے وہ ساؤنڈ ماؤت سے تھی کس طرح کی وہ ساؤنڈ تھی میں بہت چھوٹی تھی میں نے دیکھو تھی ان کی شو ساری ریگل میں ہوتی تھی ڈلی کے سٹیج پر تو اوڈیا شنکر رمانی کے پریسوی راج تھی پریسوی رات کے تھیٹر اور ہم نے اتنا کچھ دیکھا ہے اچھے سات چھا ہی ہیئر سٹینڈرد ہم سے شو میں بات کر رہے تھے پھر ابھی شنکر جی آئے بابا نے مجھے بتایا کہ میں وہاں تھا وہ بولے کہ اس کو بابا آپ ستار سکھائی ہیں تو آپ اس کو اپنا شش سے بنا لی رہے بابا نے بتائی تھی بات تو بابا نے کہا کہ میں تو ملے چھوں یہ بابا کا سینٹنس ہے میرے سر میں تو ملے چھوں تم برامن ہو تو ادھے شنکر نے کہا اپنا سر پیروں میں رکھ دیا بابا اور کہا کہ نہیں بابا آپ تو برامن اور ملے سے بہت ہونچے ہیں اٹھے ہوئے ہیں میرے بیٹے کو آپ جیوان دان دیجئے تو کچھ بنا دیجئے تو وہ روی شنکر جی کو ستار سیکھنا چھوڑ گئے تو روی شنکر جی ان کے پاس رہ کے ستار تو روی شنکر جی کو ستار سیکھنے میں سب سے زیادہ مدد علی اکبر خان صاحب نے کی جس نے بھی مہاں سیکھا اس کو علی اکبر خان صاحب نے اپنے ساتھ بجوہ بجوہ کے پرائیویٹلی چپ کے سکھا سکھا کے بڑا بنایا ہے کیونکہ سب بابا سے بہت ڈڑتے تھے بابا نے کبھی میرے سے کوئی کام نہیں کرایا جیسا ڈرائیا انہوں نے گائے کسانی کرنی ہوگی کبھی کچھ نہیں کرایا اور صرف وہ چاہتے تھے ہم ریاض کریں اور کوئی آتا تھا کہتے ہیں بابا بلائیے نا بلائیے شرن رانی کو آپ لیا ہے بلائیے نا 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 جیسے کوئی آتا تھا کہتے ہیں باہر کھڑے ہوں ایک گھنٹہ کھڑے ہوئے ہیں اب باتیں تو سنا ہی دے رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں بلائیے نا شرن رانی کو نا 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 پرائی کی بیٹھی ہے سندر لڑکی ہے اس کا میرا بڑا ذمہ ہے میں نہیں بلا سکتا آپ نے ایک سندر شد کہا آپ نے خود ہی کہا سندر لڑکی ہے تو یہ سندرتہ کبھی آپ کو دکھدائی ہوئی کیا نہیں میں کبھی دھیان ہی نہیں کر رہا میں سندر ہوں لوگ تو دھیان کرتے ہیں لوگ کہتے تھے پر مجھے پتہ ہی نہیں آپ سروض میں اتنا کھو گئیں نہیں سروض میں کھو گئی کیا میں کبھی دھیان نہیں کر رہا کیونکہ میں ایکچوالی سروض میں کہتے ہیں نا کہ عشق نہیں ہے آسان یہ ہے کیا کہتے ہیں کہ عشق نہیں ہے آسان اتنا ہی سمجھ لیجے کہ ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے کیا بات ہے ہندی میں بھی ایک کبھی نہیں بلکل ایسا ہی کہا ہے ارتھ وہی ہیں کہ تنتری ناد سرسراغ رتی رنگ ان بوڑے بوڑے تیرے جے سب بوڑے انگ کیا بات ہے سب بوڑے اتنا ہی جب تک ڈوب نہیں جاتے تب تک ترتا نہیں آدمی تو علی اکبر تو ان کے پتر تھے پتر کو تو اتنا مار مار کے سکھایا بچپن سے سکھایا نا پتر تو پاس ہی تھے بابا نے جو علی اکبر خان صاحب کو تعلیم دی ہے وہ تو کسی کو ہے ہی نہیں اور جو علی اکبر خان صاحب بجا گئے وہ ختم ہو گیا اب علی اکبر پیدا نہیں ہو نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کئی بار کہتی تھی ہمارے دیش نے ان کی وہ خدر نہیں کری جو کرنی چاہیے کہ علی اکبر خان صاحب نے وہ مشکلاتیں بجائیں ہیں اور دل کے بھی بہت بڑے تھے اور آپ کو ایک بات بتا دوں ہم نے کبھی ایک پیسہ ایک پیسک سمان کچھ بھی ایک لڈو کیا ایک چکڑا کپڑے کا کیا کبھی باوہ نے علی اکبر خان صاحب نہیں لیا کیا بات ہمیشہ ہو کہتے تھے بیٹی کا کھاؤں گا کیا دوزق میں جاؤں گا یہ تو ہوئی گروہ مہمہ آپ نے اپنے انٹریو میں دو تین بار کہا ہے کہ شریف خاندان کی لڑکے لڑکیاں کبھی گانے بجانے میں نہیں جاتے اور آپ اس دنیا میں آئیں تو آپ کو کیسا لگا کہ واقعے میں یہ شریف لوگ نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ساری سچی بات میں بچپن سے ابھی تک لڑتی تھی میں کلاکاروں کو بہت اونچا سمجھتی تھی میں کہتی تھی کلا اور کلاکار بہت سب سے اونچے ہیں اور اتنے سچ ہیں دیکھو کتنی زندگی پاتے ہیں کیونکہ سنگیت میں کوئی نبے برس کا ہے کوئی اچھی برس کا ہے اور کیونکہ وہ ساتھ نہ کرتے ہیں بہت اونچے بھگوان کے پاس ہیں تو کہتے ہیں تمہیں کچھ حقل نہیں ہے کچھ نہیں سمجھتی تم یہ لڑکیوں کا کام نہیں ہے نہیں جائیں گے یہ میراتی لوگ کر نہیں آئیں گے اس زمانے میراتی کہتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں اب تبلچی نہیں کہہ سکتے ہیں اس زمانے تبلچی کہتے ہیں اب ہر ایک عزت ہے ہر ایک کا سٹیٹس ہے ہر ایک کوئی اوارڈ ملتا ہے اب میری آنکھیں کھولی جب میں اتنی بڑی ہو گئی کہ کسی کا کریکٹر ہی نہیں ہے چریتر نہیں ہے اگر چریتر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے دیکھیں نا لڑکی ہیں پھر بند ہو جائیں گے کلا میں آنا سے اور ہو رہی ہیں جو پڑھ رہی ہیں وہ بگڑھ رہی ہیں تو آپ کے حساب سے یہ ایڈوکیشن بھی پیچھے ہو جائے ایڈوکیشن کیا ہے پڑھائی لے کہا یہ سنگیت سنگیت ہو جائے گا اب لڑکیوں میں نہیں آئے گا اب صرف نتر سیکھ رہی ہیں کونسی لڑکی ہیں بڑھ رہی ہیں کونسی لڑکی آپ بتوائیے شرن رانی کی طرح سرود بجا رہی ہیں دنیا بر میں کون لڑکی ستار بجا رہی ہیں کون لڑکی اسراج بجا رہی ہیں دلربہ بجا رہی ہیں ہاں بجا رہی ہیں بہت سی لڑکی ہیں پر تھوڑا تھوڑا کبھی بجا لیے کہیں نہیں ان کا ویسے ہی نام ہو جاتا ہے تو اس کا کاران آپ چریتر مانتی ہیں میں تو مانتی ہوں گھر والے ڈرتے ہیں ماں باپ ڈرتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں انہی کے ماں باپ جو سنگیتکار ہیں وہ ڈرتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں ڈھبراتے ہیں سب سے بڑا ہے جو کی بابا کی لڑکی روی شنکرتی کی بائی سارا گھر میں میوزیشنز اور ان کو تعلیم بھی ہوئی سب کچھ ہوا پر بہار بجایا تین چار پروگرام ینگ ایج میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بجالی ایک باہر بجانا بھی اپنی جان کھونی ہے دنیا بھر میں جانا اکیلے گومنا کھانا نہیں ملنا آرام نہیں ملنا آج تو ہمیں ڈر لگتا ہے آج تو سوٹیڈ بوٹیڈ آرٹس ہیں کریکٹر لیس میں آپ سے سچ بات کہتی ہوں اگر کریکٹر نہیں ہوا تو ہمارا سنگیت جو ہم نے اتنی جان جوخم نورس میں میں نے کی ہے اور ساؤت میں رکمنی دے بھی نہیں اسی اسٹوڈیو میں شریلا جی نے مجھ سے انٹریو میں کہا جو آپ کہہ رہی ہیں اس نے بھی یہ بات مجھ کو دیدی نے کہا اور سیکنڈ میں آپ اسی اسٹوڈیو میں آج بول رہی ہیں تو ایک یہ بڑا پرشن چننے لگ رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے آرٹسٹوں کی وجہ سے تو کہ کوئی چھیک ہی نہیں سکتی ان کے پاس ختم ہو جاتی ہیں نات سیکھنا جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں گانا سکتے ہیں اب کیا ہے آپ سب اپنا گھر بگاڑ کے بیٹھیں نہیں تو آپ تو بھاگشالی ہیں بھاگشالی کی کیا بات ہے یہ برداشت کرنے کی بات ہے بھرما جی برداشت کی بات ہوتی جو آٹھ گھنٹے ڈانس کرتی ہے آٹھ گھنٹے ریاض کرتی ہے تو وہ گھر کو کیسے سمالے کہ ہم نے سمالا آپ کو بتاتی ہوں میں دو کمرے کی گھر میں رہتی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں ہمیشہ اپنے پتی سے کہتی تھی مجھے بڑے گھر میں نہیں رہنا کیونکہ میرے پاس سمال نہیں ہے گھر کو تیکھنے کا اتنے کنڈے لگاؤ اتنا دروازہ بند کرو ابھی آج مہاں بجا رہا ہے کل مہاں بجا رہا ہے کوئی کھولا رہ گیا چوڑا کو گھوسیا ہے کوئی مار گیا کسی کو چھوٹا سا پریبار میں اور میرے پتی ختم وہ پیچھے لے جاتے ہیں اور میں جب پیتالیس سال کی تھی تب میری پہلی اولاد ہوئی ابھی آپ کو میں بہت بڑی بات بتاتی جو کبھی نہیں بتائی ہوگی کسی نے دیکھئے ہمارے ہم بہت ساز ہیں بہت بہت ساز ہیں ایک زمانے میں تو اور بھی تھے جو بج رہے ہیں آج فلوٹ ہے وہ شریر سے دور خوٹوں سے لگا کے بجائی جاتی چھوٹی چیتیز بڑی فلوٹ سے چھوٹی تک وہ شریر سے دور ہے سیتار ہے وہ دور رکھی جاتی ہے گھٹنے کے پاس دل روبا ہے وہ دور ہے سارنگی دھر رکھتے ہیں بائلین دھر رکھتے ہیں بینا ہے سمیم پہ رکھتے ہیں شریر سے دور سنتور ہے وہ دور رکھتے ہیں غورت ہے تو نہیں ہے جو میں کہہ رہی ہوں ہر ساز شریر سے دور رکھ کے بجرہ ہے طبلہ ہے پکھا بجرہ لیکن ایک صرف سرود ہے صرف سرود جو پیٹ سے دبا کے بجتا ہے چیہا بات اور اس تک کے لیے مجھے یہ جب سمجھ آئی جب کی میں سمجھ لیجے چالیس سال کی ہو گئی جب چالیس ورش کی ہوئی کیونکہ جب بھی میں شادی کے بعد پریگنٹ ہوتی مجھے اخل ہی نہیں تھی میں لیے لیے سرود پھڑتی ساری دنیا میں ہاتھ سے خود اٹھاتی اور بجاتی پھرتی اور پیٹ سے دبا کے بجاتی اور ہاتھ تیسے چوتھے مہینے میرا مسکریج ہو جاتا ہے آپ نے اتنی دکھ اٹھائے اتنی پریشانیاں اٹھائیں اور اس زمانے میں آپ نے خوب پروگرام کیے تو اس سمجھ جو اس زمانے میں جو آپ نے پروگرام کیے اور آج جو پروگرام ہو رہے ہیں میں کیا فرق بہت فرق ہے آج تو وہ ویسے پروگرام ہی نہیں ہوتے ساری رات کے ہم نے بجائے رات کے دو بج رہا ہے ڈائی بج رہا ہے چار بج رہا ہے صبح کے نہ کر کے جاتی تھی کوئی وقت ہو اور کبھی چاہ نہیں پیتی تھی کبھی کوئی پان آفر کرتا نہیں کھاتی تھی ہمت ہوتی تھی کسی کو آپ کو پانا پھر کرتا ہوں ہاں 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 سب کہتے ہیں پان لے لی جے میں کھاتے نہیں چاہ بھی نہیں پیتی تھی اچھا کوئی پروگرام آپ کو یاد ہو اس زمانے میں جس میں آپ کے سامنے کوئی کمپیٹیٹر تگڑا کھڑا ہو کمپیٹیٹر کیا میرے سے تصیلی عرصے سب کمپیٹیٹر کا سوال ہی نہیں اُس زمانے میں دگت بابا بجا رہا ہے آپ کے بعد نہیں نہیں باد میں باد میں بجائیں گے نا بڑے لوگ تھے یہ تو بابا بجا رہا ہے ربی شنکر جی ہے علی اکبر خان یہ تو اُس وقت کی آگ تھے یوتھ تھے یونگ تھے اور سب سے بڑیہ بجانے والے تھے تو انسٹرومنٹلیس میں ایک میں ہی تھی اور ایک بومن انسٹرومنٹلیس میں ہی تھی ہر کانفرنس میں بلائی جاتی تھی بمبائی ہو چینکلکتہ ہو آسام ہو نینی تال میں پروگرام ہو رہا تھا میرے باد شمو مہاراج کا ڈانس تھا اور زمانے میں تو سب بڑے بڑے کلاکار تھے تو شمو مہاراج بھی گزب کا ناشتے تھے اور کیا بھاوپ تھے ان کے ایسا تو شاکشات کرشن لگتے تھے ینگ تھے جب وہ جب مکھوٹ پہن کے اور جب بھاو کرتے تھے کوئی کر ہی نہیں سکتا اور ان کا کون گلی گئے ہو شاکشات شمو مہاراج کمال کرتے تھے تو کہنے لگے تجھے ونگ میں بیٹھ کے سنوں گا تیار بالکول اپنا میک اپ سمیت بس گھونگرو نہیں باندھے رہتے ہیں تو الاب ختم کر کے چکی تھی دیکھتی کیا ہوں تبلہ شروع ہوا تھا دھر 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 ابھی شمو مہاراج سٹیج پہ چلے آرہا اور مائک اٹھایا اور اس کون تبلہ بجائے رہا تھے یہ آدمی اس کا ہاتھ پکڑا اٹھ میں وہ تو ابھی تب یہ بولتے تھے اٹھ میں تیرے بس کی نہیں ہے میں بجاؤں گا میں بجاؤں گا اور وہ بیٹھ کے اور شمو مہاراج نے تبلہ بجائے تو کیا تالیاں ہال میں سارے لوگ کھڑے ہو گئے اب بتائیے شمو مہاراج کا وہ ٹائم تو سمجھ لیجے ایک تو یہ پروگرام بڑا سپڑتر تھا ایسے دل کے لوگ تھے ہاں تو ہاں تک سمجھتے ہیں بات کرنے بھی اب جناب وہاں آسام میں غلام علی خان صاحب کو بلایا وہ کہا لے بھائیوں مجھا ہوای جات سے ڈر لگتا ہے میں تو پانی کے جات سے جاؤں میں کہا ہوای جات سے ڈر لگتا ہے وہ بڑا قطرناک ہے پانی کیسے نہیں ڈر رہے ہوای جات سے ڈر رہے چھوٹے پلین جاتے تھے دوسر زمانے میں سے نہیں تو ہمارا پروگرام تھا ایک پروگرام تھا میرا وی جی جو کے ڈوئٹ کا ستارہ بھی تھی وہاں تو وہ آرگنایزر آئے کہیں ساپ کوئی تبلے والا پہنچا ہی نہیں ہے کوئی تبلہ سنگت کرنے والا نہیں ہے یہاں کا لوکل ہے ایک تبلہ تو ہم نے کہا لوکل کو تو کبھی موقع ہی نہیں ملتا ہوگا کیا بجائے گا کس کے ساتھ تو وہاں تھرکو خان صاحب کھڑے تھے میں نے کہا تھرکو خان صاحب یہاں ان سے کہیے نا وہ ان کے پاس گئے تو تھرکو خان صاحب مجھے جانتے نہیں تھے اس وقت تک تو انہوں نے کہا یہ ذرا ذرا سے لڑکیوں کے ساتھ بجائے نے بلایا ہے وہ آیا اپنے سا مولے کے امیرے سکرلے صاحب وہ تو ایسا کہہ رہا ہے میں کہا آپ چھے جی میں جاتے ہوں میں گئی خان صاحب کچھ بجانا ما جانا تو آتا نہیں شوق ہے بس آپ تھوڑا ٹھیکا لگاتے چھے بس ایک شوق کے پیچھے ہیں ہمیں آتا کچھ نہیں ارے ارے چلو 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 بس اتنی سے کہنے کی بات اور انہوں نے سوچا ہے تو چھوٹی سی لڑکی ہے ادھا بھی جی جو بیچ میں بیٹھ گئے تبلہ لے کے مین آرٹس کی طرح وہ بیچ میں بیٹھ گئے تو جب شروع ہوئے تو ہم نے کوئی چار گھنٹے بجایا تو بیچ میں انہوں نے مائک کھیچ کے اور کہا ارے بھائی آپ لوگوں کو کیا کہوں میں تو سمجھا تھا ذرا سی لڑکی کے ساتھ بجانے بولایا ہے اس نے تو میرے پسینوں چھوٹا دیا دیکھو دل کی بات یہ دل کی بات میں آپ کو یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہی میں ہی تاریف میں بتا رہی ہوں دل کی بات بینہ بولے بھی رہ سکتے تھے وہ تو تھے ہی بڑے ان کا تو نام تھائی پر دل کے بڑے لوگ تھے پھر بعد میں میں ایک دفعہ یورپ سے لوٹی تو میں نے پریس کانفرنس کری بمبئی میں تو انہیں بھی بلایا تھرکوہ خان صاحب بمبئی تھے یہ تھے یونس سانسان خان صاحب سب کو بلایا بہت کلاکار تھے بڑے بڑے ماہ پر اتخاب سب کانفرنس تو تھرکوہ خان صاحب بولے یاد ہے وہ دن وہ تو میرے جوانی کے دن تھے ستر برس کا تھا میں جب میں نے کہاں خان صاحب بولنے ہی بات توڑی ایک دن صبح صبح دیکھتی کیا ہوں تھرکوہ خان صاحب گھر میں چلے آ رہے ہیں میں نے کہاں رہے ہیں خان صاحب کہ لیں بھائی تمہاری اتنی یاد آئی سرود نکالو میں نے کہاں خان صاحب اس وقت تو سب آفیس چلے گئے کوئی گھر میں ہی نہیں ہے ارے فون کر دیتے تھے تو چار آدمی کو بلا لیتے پھر بیٹھتے بجانے کہاں نہیں نہیں کوئی ہو یا نہیں ہو تم سرود نکالو میں نے سرود نکالا وہ طبلہ بجانے میں سرود گئے ایسے لوگ تھے ابھی آپ نے کہا کہ بیدیش سے آکے آپ نے کانفرنس کی بیدیش میں آپ نے بہت پروگرامز کی آپ نے ایسے وہاں کے انٹرنیشنل فیم آرٹسٹ جو ہیں ایسے کون کون سے آرٹسٹ تھے جن کے ساتھ آپ کو بجانے کا موقع ہے پہلے تو علی اکبر خان صاحب گئے تھے پھر ربی شنکا جی گئے اس کے بعد میں گئی تھے پھر میرے بعد صبح لکشمی آئی پھر وہ ان کے بعد بلایت بھائی آئی تو اس طرح سے ہم لوگ چلے اب تو سب ہی روز جاتے ہیں تو اس زمانے میں آرڈینسز اتنی ٹرین نہیں تھی کلیتریکل انڈیان میوزک کے لیے ان کو پتہ نہیں تھا وہ سنتے تھے ستار سروت تو کیا ہوا کہ جب فرانس میں میرا پروگرام ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے سیتے یونیورسٹ تھی مہاں مجھے بلایا ایک تو ہال میں ہوتا پبلک کا تو میں منع نہیں کرتی کیونکہ میں خود پڑھی لکھی تھی یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا میں یونیورسٹی سے بہت ایڈوکیشن سے جڑی ہوئی تھی میں نے مان لیا تو انہوں نے میرا پروگرام ہال میں نہیں کیا ان کے جو میوزک کا کمرہ تھا اس میں انہوں نے مجھے ایک ٹیبل پر بٹھا دیا لمبی ٹیبل ٹیبل پر بٹھایا سنیے اور کتنی گیجٹس لگا دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنے سروت کے بارے میں بتائیے میں نے انہوں نے پورا سروت کے بارے میں سروت کیسے بنتا ہے کس چیز کا بنتا ہے کتنے تار ہوتے ہیں تار کس کس قسم کی ہوتے ہیں چمڑا کیسا ہوتا ہے چمڑا کیسے لگایا جاتا ہے ہاتھ کیسے رکھا جاتا ہے بول کیا بھجتے ہیں جوا کیا ہوتا ہے ایک ایک چیز میں نے ڈیٹیل میں انہیں بتائی اور وہ بورٹ پر لکھتے چلے گا اور پھر اس کا فرنس ٹرانسلیشن کرتے گا اور سارے میوزک کے سٹوڈنٹ بیٹھے تھے لیکچرہز بھی بیٹھے ان کے میوزک کے اس کے بعد میں نے راگ راگنی کے بعد میں بتایا پھر تال کے بعد میں لائے کے بعد میں سر اور تال اور لائے اس کا سب ایکسپرینیشن کیا اس کو انہوں نے سارا فرنس میں وہ کر لیا اب اس کے بعد جب انہیں بجایا تو ایک ایک بات وہ سمجھ رہے کیا کر رہی ہوں میں تب انہوں نے کہا کہ یہاں اتنے دن سے ہم میوزک سم رہے ہیں ستار سروت سب ہال میں آتے ہیں بجا کے چلے جاتے ہیں آپ نے تو ہمیں ایسا بتا دیا اب ہم سب کچھ سمجھتے ہیں موسیقی